اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آئی کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس کو دھیان سے سنیے گا اور لکھئے گا اس کو کیونکہ آج میں آپ سے پوری سی آر پی سی جو ہے ڈسکس کرنے لگاؤں ٹاپک کا نام ہے یہ میں نے پیچھے لکھ دی ہے انٹروڈکشن آف دا کوڈ آف کریمڈل پروسیجر ایٹین نائنٹی ایٹ کریمڈل پروسیجر جو ہے ہمارے پاس اس کے لیے جو شارٹ ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے سی آر پی سی اس لاؤں میں ہم آپ سے ڈیفرنٹ چیزیں جو ہیں لاؤس اس لیٹر وہ ڈسکس کریں گے ٹوٹل میں نے تھرٹی فائی پارٹس میں ڈوائیڈ کیا اس کو آپ کے لیے تاکہ میں آپ کو بہتر سے بہتر سمجھا سکوں یاد رکھے گا کہ جو زابطہ فوجداری ہے ایک بہت بڑا مجبوعہ ہے اس کو مختصر کرنا دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے لیکن میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے زابطہ فوجداری جو ہے اس کو مختصر سپیش کروں اس میں ڈیفرنٹ ٹاپکس ہم نے ڈسکس کی ہیں ان کے سیکشن ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں ان کے لیے ڈیلیونٹ پروویجن کاؤنٹس ہی ہیں اگر آج کا لیکچر آپ دھیان سے سن لیتے ہیں تو یاد رکھئے گا کہ اندہ آپ کو سی آر پی سی میں پرابلم نہیں ہوگی اس لیے اس کا ایک ایک سیکشن جو ہے وہ آپ نے جو ایک ایک ویڈ ہے میرا اگر ہو سکے تو اس کو لکھ لیں ایک بات یاد رکھئے گا کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے اگر آپ محنت کریں گے تو آپ زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے انسان کو منزل کب ملتی ہے جب وہ منزل کو حاصل کرنے کے لیے سٹرگل کرتا ہے اگر وہ سٹرگل ہی نہیں کرتا تو وہ چیز حاصل نہیں کر سکتا اس لیکچر کو آپ جتنا بھی یہ آگے بنیں ایک گھنٹہ بنیں یا اس سے زیادہ یا ہم کہہ سکتے ہیں اس سے کم لیکن ایک ایک ورڈ دھیان سے سنیے گا اور میں پھر آپ ایک دفعہ کہہ دیتا ہوں کہ میرا یوٹیوب چینل افراسیہ محول ایڈوکیٹز روڈ سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں جتنی ویڈیوز ہیں سپیشل لوگ کے حوالے سے جنرل نالج پر انگلش پر اردو پر ہم نے ایک ایک ٹوپک آپ سے ڈسکس کرنا ہے اور آج کا ٹوپک جو ہے یہ سی آر پی سی کے مطلق ہے اگر میں ورڈ کوڈ استعمال کروں تو اس کا مطلب ہوگا سب سے پہلے میں اوبجیکٹ پڑھوں گا آپ نے اس کو دھیان سے سننا ہے وہ آپ اپنی بکس میں نوٹ کر لیں اوبجیکٹ آف دا کوڈ دا کوڈ آف کریمینل پروسیجر 1898 ایمز ہے تو پروید A Uniform Law Of Procedure اور اس کے لئے تو فردر The ends Of Justice اور Not To Frustrate Them By The introduction Of Endless Technicalities The object of the court is to ensure that an accused person gets a full and fair trial along certain well-established and well-understood lines that accord with our notions of natural justice. So far as criminal branch of administration of justice is concerned, and principally the court is an procedural law. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس code ہے یہ procedural law ہے اور substantive law کونس ہے وہ پاکستان penal code ہے. اگر ہم section 5 CRPC دیکھیں تو اس بات کا ہمیں جواب ملتا ہے کہ جو پاکستان penal code ہے اس کا جو procedure دیا گیا ہے وہ CRPC میں ہے. The criminal law is the strongest arm of all the normative system of society by which it punishes, controls, curbs and prevents crime in the society. The evil has lived with mankind from its beginning and the society has to make continuous efforts to keep it at bay and criminal law keeps undergoing changes so as to meet the new challenges posed by the crime. The basic purpose of the criminal justice administration and criminal law is to save the society from evil to free it of crime. اب یہ تھا ہمارا object جس کو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا یہ ہمارا object ہے میں نے اس کو جو words میں نے بولے ہیں ان کو لکھ لیجیے گا یہ آپ کے almost ہر question میں بھی کام آ سکتے ہیں آپ کو understanding کے لیے بھی یہ کام آئیں گے اس کے بعد چلتے ہیں کنٹنٹس پہ یاد رکھئے گا یہ بہت اہم چیز ہے کہ total CRPC میں جو ہے 9 parts ہیں وہ میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں total 9 parts ہیں اس کے بعد section کتنے ہیں 5, 65 باقی اور مزید چیزیں ہیں وہ میں آپ کو ساتھ لکھواتا ہوں کہ total 9 parts ہیں section اس میں 5, 60 5 ہیں اور 46 chapters ہیں اور 5 schedules ہیں 53 farms ہیں وقیشلیٹڈ ہیں issuance of process کے متعلق ہے attachment and 4 feature of property وغیرہ کے متعلق ہے اور اس میں 4 appendix ہے اس کے بعد preamble پر چلتے ہیں اب preamble جو ہے کوئی بھی جو law ہے اس کا ہمیں object بتاتا ہے اگر آپ CR پیشی نکالیں تو وہاں پہ آپ کو start میں preamble مل جائے گا اب CR پیشی جو ہے یہ start ہی preamble سے ہوتی ہے اب preamble کے words کے ہیں وہ میں پڑھتا ہوں it start from preamble with the words where it expedient to consolidate and amend the law relating to criminal procedure اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں next section next portion جو ہے وہ ہے title territorial extent scope اور اس کی application کے متعلق اب پورا نام کیا ہے پورا نام ہے the code of criminal procedure 1898 اور اس کو promogate کیا گیا on the first day of July 1898 اس کے لئے آپ section 1 دیکھ لیجئے گا وہاں سے آپ کو جواب مل جائے گا آگے extend کی بات آتی ہے it extend to the whole of پاکستان اب ہمارے ذہن میں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے بہت سارے student ہم سے پوچھتے بھی ہیں کہ پاکستان penal code جو ہے اس کو 1860 میں جو ہے وہ مدان میں آگئی اس کو enforce کر دیا گیا لیکن CRPC جو ہے یہ 1898 میں آ رہا ہے یہ جو 38 years کا gap یہ کیسے فیل کیا گیا تو یاد رکھیں گے اس کا جواب جو ہے ہمیں section 3 دیتا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ تین law مجود تھے 1861 1861 1872 کا اور 1882 کا اس کے بعد CRPC آگئی ہمارے پاس 1898 میں اس کے بعد آتی ہے جو definition class اب definition جو ہے یاد رکھئے گا law میں کچھ words استعمال کیے جاتے ہیں ان کے meaning کو سمجھنے کے لیے ہمیں definition جو clause ہوتی ہے اس سے بہت جدہ help ملتی ہے کہ جو بعد میں word استعمال ہوں گے ان کے کیا meaning ہوں گے اب اگر ہم CRPC دیکھتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ definition جو اہم ملتی ہیں وہ billable non-billable cognizable non-cognizable charge کی مل گئی police station کی مل گئی خیر یہ ساری definition جو ہے یہ section 4 میں اس کے بعد پھر ہمارے پاس classification ہے classification of offenses under the court اب classification کے اندر میرا ایک بڑا detail lecture اس پہ آ چکا ہے وہ آپ ضرور میری جو previous ویڈیو ہیں ان میں دیکھے گا آپ کو وہ نظر آئے گا اور اس کو بہت جدہ جو ہے وہ لائک بھی کیا گیا اور اس پہ بہت کمنٹ بھی ہے تو classification جو ہے ہم مختصر سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تین classification three instrument divide کیا گیا ہے پہلے نمبر پر cognizable and non cognizable offenses اگر cognizable offense کے definition آپ نے دیکھنی ہو تو 4F پر جائیں اور اگر non cognizable offense دیکھنا ہو تو 4N پر جائیں اس طرح available and non available کے لیے 4B آپ دیکھ لیں لیکن اس کے ساتھ اگر آپ billable اور non available کے لیے column 5 second rule کا دیکھیں تو وہاں پہ آپ پہ پتہ چل جائے گا کہ کوئی billable offense ہے یا non available ہے اس طرح جو تیسری category ہمارے پاس آتی ہے وہ compoundable and non compoundable اب اس کے لیے detail جو ہے وہ ہمیں section 345 میں ملتی ہے اور اس کے علاوہ جو column 6 next category جو ہمارے پاس ہے وہ summon case and warrant case یاد رکھئے گا کہ اس کے لیے آپ نے section 204 CRPC وہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے اس کے علاوہ column 4 جو ہے وہ ضرور دیکھئے گا جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ summon case warrant case ہے لیکن یاد رکھنا ہے کہ آپ نے جب بھی کسی الگ چیز کو جاننا ہے کہ وہ summon ہے یا warrant ہے تو آپ نے second schedule جو ہے وہ ضرور دیکھنا ہے second schedule جو CRPC ہے وہ essential part second schedule کو آپ section 30 کے ساتھ red وید کرنا ہے accounts code try کرتی ہے offense accounts ہے آگے سزا کا بھی column سارا لیکن اس پر میرا detail lecture آ چکا ہے وہ بھی آپ ضرور دیکھیں گا اس کے بعد ہے code functions under the code اب یاد یہ یہاں پہ آپ نے رکھنا ہے کہ کتنی codes جو ہیں وہ function کرتی ہیں under the CRPC تو یاد رکھئے گا میرے knowledge کے مطابق جو میری اس پر research ہے وہ total 9 codes بنتی ہیں کون کون اگر آپ کو کوئی پتہ ہو اس کے علاوہ تو مجھے آپ ضرور بتائی گا اور جو آپ کے words ہیں میں ان کو ضرور appreciate کروں گا وہ 9 courts ہیں سب سے پہلے Supreme Court of Pakistan Epics Court ہے اس کے لیے جو ہمیں relevant clause ملتی ہے وہ 411 A ہے 411 A آگے کیون کے وہ Constitutional Court ہے تو ہمیں Constitution کا جو Article 184 اور 185 ہیں وہ بہت اہم ہیں لیکن جو word استعمال کیے گئے ہیں وہ 411 A میں کیے گئے ہیں تو آپ وہاں سے دیکھے گا اس کے بعد Second Honorable High Court Honorable High Court چاروں پروvinces کی اور اسلامباد کی بھی جو High Court ہے وہ بھی ہوگی اس کے لیے relevant جو section ہے وہ کون کون سے ہیں section 6 29 اگر High Court کے ہم ٹرائل کی بات کریں تو یاد رکھے گا High Court کا جو ٹرائل ہے وہ section 265 اے سے لے 265 اے تک ہے جس میں session ٹرائل اور High Court کے لئے classes جو ہیں وہ اے کی ہیں اس کے بعد 410 417 435 439 اس کے بعد 526 552 554 اور 561 اے جو inherent power ہے اب یہ ہے یہ clauses وہ ہیں جو functions کا بتاتی ہیں پھر course کے function میں تیسری جو ہمارے پاس court آتی ہے court of session judge کی آتی ہے اس کو deal کرتے ہیں section 6 section 29 section 193 193 cognizance کے متعلق ہے اب trail کی بات کریں تو court of session کا 265 اے سے لے 265 اے تک ہے پھر 528 ہے اب یہ court of session کے function کے متعلق بتاتی ہیں اس کے بعد court of additional session judge تو وہ ہمیں یاد رکھی گا court of additional session judge کی جو court ہوگی اس میں case کہاں سے آتی اس بات کا جواب ہمیں section 193 sub section 2 بتاتا ہے وہ detail سے پڑھئیے گا 193 sub section 2 وہاں پہ آپ کو اس بات کا جواب مل جائے گا اس کے بعد پھر آتی ہے court of magistrate of section 30 وہ section 30 detail سے دیکھئے گا پھر court of magistrate of first class اس کو deal کرتے ہیں section 6 29 32 63 164 167 section 200 204 205 اور جو trial ہے وہ 241 سے لے کے acquittal تک جائیں 249 A تک اس کے بعد اب یہ magistrate پر میرا بہت detail lecture جو بھی آ چک جس میں بتایا کہ stages of criminal case کیا کیا ہوگی وہ آپ ضرور دیکھیں گا اس کے بعد magistrate of second class کو کون سی classes deal کرتی کون سی section 6 29 32 پھر trial کے لئے 241 سے 249 A تک پھر magistrate of the third class section 6 29 32 241 سے لے 249 A تک پھر special judicial magistrate کا ذکر ہمیں section 14 میں ملتا ہے تو یہ تھی ہماری course function under the code اب ہم چلتے ہیں other bodies function under the code اب CRPC میں کچھ bodies وہ function کرتی ہیں اب ان کے نام کیا کیا ان کے لئے relevant section کون سے ہیں تو یاد رکھنا ہے سب سے پہلے فیڈل گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ کے لئے ہمارے پاس 549 ہے اس کے بعد پاکستان آرمی کی بات کریں تو پاکستان آرمی کے لئے 549 پاکستان ائر فورس 549 اس کے علاوہ پاکستان نیوی 549 اس کے بعد پاکستان 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 اس کے بعد پاکستان 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 یہ بہت زیادہ اہم سیکشن ہے ان کو آپ ضرور دیکھئے گا ان پر میرے ڈیٹیل لیکچر بھی انشاءاللہ ضرور آئیں گے وہ بھی آپ دیکھئے گا 550 اور اس کے علاوہ 551 اب یہ باڈیز جو ہیں ان کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ایجن ڈیفینس کانسل کہ جو اکیوز پرسن کی درف سے کانسل ہوتا ہے اگر ہم آئی کٹ رولز انڈ آرڈرز پر بھی جائیں تو وہاں پر بھی ہمیں کلاوز ملتی ہے انسٹیٹوشن میں بھی ہمیں ملتا ہے لیکن کیونکہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارا ہے سی آر پی سی میں ہم صرف سی آر پی سی کو ڈیسکس کریں گے اگر آپ سی آر پی سی کا سیکشن دیکھیں 340 جو سب سیکشن 1 ہے وہاں پر اکیوز پرسن کے پاس رائٹ ہے کہ وہ کانسل انگیج کر لے اس کے بعد اب کانسل کے لیے وہ کراوس کس ایمیڈیشن کے لیے جو ہے وہ ہائر کر لیتا ہے اس کا جو کانسل ہے اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے اس لیے اس کو ڈیفینڈ کانسل کہتے ہیں نیکسٹ جیسٹس آف دا پیس اب اس کے لیے ریلیمنٹ کلاوس کون سی ہے یہ آپ کو پتا ہوگا سیکشن ٹونٹی ٹو ہے اس کے بعد زیلہ ناظم حالانکہ زیلہ ناظم آئیکل نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود اگر ہم سیکشن 144 دیکھیں تو وہاں بھی ہمیں زیلہ ناظم کا ورڈ ملتا ہے اس کے بعد اگزیکٹیو ڈیسٹرک فیسر وہ بھی سیکشن 144 میں ہے اس کے بعد اب نیکس پورشن جو ہمارا آ رہا ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ کون سی کوٹ جو ہے وہ کتنی سزا جو ہے وہ دے سکتی ہے سنٹینس وچ دا کوٹس میں پاس کیونکہ ہماری جو اس میں ہم نے کیٹاگریز کی ہیں وہ 35 ہیں تو یہ ہماری جو کیٹاگریز میں چل گئے یہ 9 نمبر پر ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی کوٹ جو ہے وہ کتنی سنٹینس پاس کر سکتی ہے سب سے پہلے ہم ہائی کوٹ پر چلتے ہیں The high کوٹ may pass any sentence authorized by law اس بات کا ہمیں جواب ملتا ہے سیکشن 31 سے اس کے بعد session judge or additional session judge may pass any sentence authorized by law but in sentence of death passed any such judge shall be subject to confirmation by the high کوٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو کوٹ آف سیشن ہے یا addition session جائے کی کوٹ ہے وہ اگر death sentence دیتے ہیں تو یاد رکھیں confirmation کے لیے کس کے پاس جائیں گے ہائی کوٹ کے پاس اس کے بعد اب اس کو کونسے section ڈیل کرتا ہے section 31 اس کے بعد assistant session judge may pass any sentence authorize by law accept a sentence of death or of imprisonment for term succeeding seven years یہ section 31 اس کے لیے بھی جو ہے وہ آپ دیکھئے گا in the province of Punjab the court of assistant judge is not functional and operational the court of assistant session judge is functioning in the province of Synth یہ سندھ کے لیے اب باقی کسی صوبے میں نہیں ہیں جو assistant session judge صاحب ہیں یہ سندھ کے اندر جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اس کے بعد magistrate empowered with section 30 تو اس کے لیے آپ نے section 30 دیکھنا ہے may pass any sentence authorize by law accept a sentence of death or of imprisonment for term succeeding seven years section 34 کے اندر یہ ہے آپ نے اس کا دیکھنا ہے کہ وہ کتنی سزا دے سکتا ہے in the province of Punjab the court of magistrate section 30 is functional and operational پنجاب میں جو magistrate دفعہ 30 کی ہیں یہ operational اور functional ہیں اس کے بعد magistrate of the first class may pass sentence of imprisonment for term not exceeding three years including such solitary confinement as is authorized by law find not exceeding 45,000 ارش دامان ویپنگ ویپنگ کیونکہ ویسے جو ہے وہ abolish کر دی گئی ہے اس کے بعد اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے یہ آپ نے section 30 تو دیکھنا ہے وہاں سے آپ کس بات کا جواب ملے گا اس میں کیٹا گریز کی گئی ہے a b c اب یہ جو a میں آئے گا 32 a اس کے بعد magistrate of the مجیسٹیٹ مجیسٹیٹ اس کے لئے section 32 آگے جو c clause وہ دیکھیں گے آپ note یہاں پہ ایک چیز آپ note کر لیں میں آپ کو لکھوا رہا ہوں the court of any magistrate may pass any lawful sentence combining any of the sentence which it is authorized by law to pass یہ section 32 آپ نے دیکھتے ہے ساتھ وے 32 کا سب section 2 دیکھئے گا اس کے بعد next جو category ہمارے پاس آرہی ہے وہ ہے bail کی اب bail کی کچھ category سے bail in billable offenses اس کو کون سا section ڈیل کرتا ہے section 496 انچار of the police station and magistrate has the power to grant bail in billable cases اب یہ جو انچار police station ہوتا ہے اس کو بھی یہ right ہے وہ bailable offenses میں bail grant کر دے اور اس کے علاوہ magistrate صاحب کو بھی یہ right ہے پھر آتا ہے ہمارے پاس post arreste bail in non bailable offenses post arrest bail اس پر بھی ہم انشاءاللہ بہت جلد lecture دیں گے کیونکہ یہ بہت اہم topic ہے post arrest bail 497 ہے 497 اس کو میں پڑ بھی دیتا ہوں کچھ چیزیں آپ لکھوا دیتا ہوں وہ آپ ساتھ نوٹ کر لیں all the courts with regarding to their powers and jurisdiction entertain the bail magistrate court کو بھی حق ہے کہ وہ post bail سنیں court of session high court آگے supreme court تک میٹر جاتے the offenses which do not fall under the ambit of prohibitive clause grant of bail in such like cases is rule and refusal and exception اس کے لیے آپ judgment بھی ایک جو ہے وہ بھی نوٹ کر لیں pld 1995 supreme court 34 ہے اس کے لابہ ایک اور judgment بھی آئی تھی وہ بھی نوٹ کر لیں آپ pld 2017 supreme court 633 یہ judgment آئی تھی یہ بہت اہم judgment ہے جہاں پر جو ہے وہ سزا جو ہے کسی offense کی اگر دس سال سے کم ہے تو وہ offense جو ہے وہ پروہ اپٹری کلاس میں فال نہیں کرتا وہاں پر بیل جو ہے اس کو ضرور پڑی گا اس کے بعد where the offense fall under the restrictive limb of section 497 CRPC the bail can only be granted on the grounds of further inquiry یہ further inquiry کا اگر آپ دیکھنا ہو further inquiry رہی ہے کیا تھوڑا سمجھ آپ کو یہ بھی بتا دو further inquiry یہ ہے کہ it is yet to be determined whether accused person has committed offense or not 497 subsection 2 اور سب سے زیادہ bail جو ہے 497 جو subsection 2 ہے اس کے دیعت ہوتی ہے اس کے بعد pre arrest bail anti spritory bail بھی کہتے ہیں ہم اسے 498 کے اندر اب یاد رکھیں گا magistrate کی جو court ہے وہ pre arrest bail نہیں grant کر سکتے ہیں یہ court of session کو ہے high court میں ہے جیسے ہم نے دیکھا کہ آپ high court میں کیا direct bail file کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں جیسے کافی strikes چال رہی تھی تو ہم نے دیکھا کہ بہت ساری bail جو direct high court میں بھی آئی تھی وہ خیر ایک الگ بات ہے اس پر بھی بہت ساری judgments ہیں لیکن کیونکہ آج ہم صرف introduction پر رہے ہیں تو ہی ہم آپ سے discuss کریں گے only session court and high court has the power to entertain the offenses which do not fall under the prohibitive of prohibitive class confirmation of pre-arrest bail in such like cases can be made پھر آپ judgment دیکھ لیں پی دو دل 17 Supreme court جو ہے وہ 730 ہے cancellation of bail cancellation of bail 497 subsection 5 میں cancellation of bail کا ذکر ملتا ہے the court which grant the bail and the superior court have power to cancel the bail in his same court بھی کار سکتی اور superior court بھی the essential element for cancellation of bail are when the impound order is arbitrary perverse fanciful and impound order is shocking to human mind اس کی جو grounds ہیں وہ بھی میں آپ بتا دوں گا اس پہ انشاءاللہ جو ہے وہ میرا next lecture جو ہے یہ cancellation of bail پر آ جائے گا کیونکہ یہ جو topic ہے اس پر کافی زیادہ جو ہے میں friends اور students نے کہا کہ اس پر بھی جو ہے ایک ویڈیو بنائے تو وہ آپ کو انشاءاللہ ایک دو دن میں ویڈیو آ جائے گی وہ آپ دیکھ لیں جگہ کی cancellation of bail میں کون کون سی grounds جو ہیں وہ court consider کرتی ہے اس کے بعد ایک اور bail bail after conviction the applet court and original court may grant bail or suspend sentence under section 426 435 and 439 acrpc اس کے بعد اب next جو ہمارے پاس stage number آ رہی ہے جو ہم ادھر آپ سے discuss کر رہے ہیں وہ 11 number ہے bond of accused and shorties اس کو کون سی class deal کرتی ہے یہ یاد رکھنے section 499 اس کے بعد next stage پہ چلتے ہیں procedure on four feature of shorty bond four feature of shorty bond کے 514 514 ایک clause deal کرے گی اس کے بعد duties powers and functions of the police اب یاد رکھنا ہے آپ نے chapter 4 سے لے کے 14 تک یعنی section 42 سے لے section 176 تک جو ہے وہ پولیس کے functions جو اس portion میں بتائے گئے ہیں otherwise ایک بات آپ نے یاد رکھ نہیں ہے اگر ہم CRPC کو دیکھیں تو یہ دو جو پرسن نے ان کے گرد گھومتی ہے magistrate اور SHO یہ ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ section 42 سے لے کر section 176 تک یہ کس کے لیے پولیس کے لیے آگے چلتے ہیں جی the code of criminal procedure provides procedure to please to arrest the accused وہ section کون سے ہے جہاں پہ arrest کر سکتے ہیں section 54 55 56 57 when police may arrest without warrant اگر یہ ہمارے پاس آج ہم دیکھیں گے 54 میں ہے 55 میں ہے section 124 sub section جو 6 ہے وہاں پر ہے section 151 میں ہے section 401 سب section 3 میں ہے خیر یہ کچھ ایسی Clauses ہیں اور بھی ایک دو Clauses ہیں اس پر میں انشاءاللہ independent lecture اس سے ہٹکے دوں گا کیونکہ یہ سوال بہت اہم ہے کہ when police may arrest without warrant اس کے بعد procure the attendance of witness and comply with the warrants issued by the courts اب attendance اگر procure کر نہیں ہوں یہ ہمارے پاس کچھ موڈ سی ارپی سین ہمیں بتائے سمن بھیج سکتے warrant اس کے علاوہ 87 کی کارپین دیکھتے ہیں جہاں پہ اب scounder declare کرار دیتے ہیں attachment کرتے ہیں اب اس کو آپ نے دیکھنا ہے یہ آپ دیکھئے گا سمن 68 سے شروع آگے ہوتے ہیں پھر warrant آتے ہیں پھر abscounder پھر attachment ہوتی ہے لیکن اگر آپ 75 سے لے 89 تک دیکھ لیں تو یہ portion آپ کا clear ہوتا ہے the function of the police is also maintain the law and other situation and in this regard CRPC gives certain powers to police officers to initiate proceeding against the delinquent offenders and vagabonds etc and ask them to keep the peace and good behavior ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر shorty لی جاتی ہے security لی جاتی ہے خیر وہ ہم details سے discuss کریں گے the code also empower the police to disperse unlawful assembly ab unlawful assembly کے لیے ہمارے پاس relevant section آتے 127 سے لے کر 132 تک it is also the duty of the police to inform the magistrate after the receipt of any complaint with regard to public notions اس کو deal کرتے ہیں section 133 سے لے 143 تک public notions کے اگر ہم definition دیکھیں تو وہ CRPC میں ملے گی اس کے علاوہ جنرل کلاس Act میں ملے گی 268 اگر آپ دیکھیں PPC کا تو وہاں پر definition مل جائے گی the next function of the پلیس to implement the order issued under section 144 regarding noisence or apprehend danger in case of dispute to remove property پلیس inform the magistrate under section 145 CRPC the next function of the police is to register FIR in cognizable cases یاد رکھیں گا cognizable cases کے حوالے سے میرا ایک لیکچر بھی آ چکا ہے وہ اس کو ڈیل کرتا ہے section 154 وہ آپ ضرور لیکچر دیکھئے گا اس میں بہت اہم چیزیں ہم نے آپ بتائیں گے inform the magistrate in non cognizable cases and get permission to further proceed اس کو ڈیل کرتا ہے section 155 CRPC to conduct investigation یہ اس کو ڈیل کرے گا section 156 record statement of witness section 161 produce the accused or witness before the magistrate for recording of his confession during the course of investigation اس کو ڈیل کرے گا جناب والا section 164 produce the accused before magistrate when no evidence against the accused and request for discharge اس کو ڈیل کرے گا section 63 discharge or cancellation پر بھی ہمارا lecture ہے وہ بھی آپ ضرور دیکھئے گا ask for physical remount for the accused when investigation is not completed within 24 hours یہ deal کرے گا section 167 release the accused when insufficient evidence against him اس کو deal کرے گا section 169 CRPC and set the accused to magistrate when sufficient evidence against him اس کے لئے آپ section 170 دیکھیں گے to inquire and report on society etc اس کے لئے 174 کیونکہ چلان کے برے اس کے بعد submit report under section جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ submit report ہوتی ہے 173 کے تحت کیونکہ اس میں میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس پہ ہمارا جو lecture ہے وہ آج چکا ہے اس کے بعد ہمارے پاس شروع ہو جائے گی جو میرے پاس کیونکہ میں نے آپ کو 35 بتانی ہے سٹیج نمبر 14 پر سٹیج نمبر 14 ہے اس کے لئے relevant provision ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیے گا تاکہ وہ آپ کے ریکارڈ کا حصہ بن سکے دس چارج آف ایکیوز کو سیکشن ہے وہ 63 ہے ایشو پروکلیمیشن آف ایکیوز اس کے لئے سیکشن 87 ہے اٹیج پروپٹی آف سیکشن 88 ایشو سرچ وارنٹ آف دا پرسن رونگلی کنفائن سیکشن 100 ڈسپنس ڈسپرس ہے یہ انلاف اسمبلی سیکشن 127 اس کے بعد کنڈیشن آرڈر آف ریموو آف نویسن 133 آرڈر ویڈ ریگار ٹو دسپیوٹ اٹ ایموی پروپٹی ان اٹس انکویری یہ ڈیل کرے گا سیکشن 145 جس کے بارے میں آپ اکثر کہتا ہوں کہ یہ بہت اہم ہے اور پیپر کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے پرمیشن to پلیس to انیشی اٹ پروسی دن نون کانگریز ایبل کیس سیکشن 155 ریکار کنفیشن آف اکیوز ویٹنس سیکشن 164 ویٹنس گرانٹ فیزیکل ریمانڈ 167 انکویری بی مجیسٹی انٹو کاز آف ڈیتھ آف پاور تو دیس انٹر کورپس اب اس کے لیے سیکشن 176 ہے اس کے بعد کاغریز ایبل کاغریز انصاف اف اف ایس اس کو ڈیل کرے گا سیکشن 190 سی آر پی سی پھر آ جائے جی فائلنگ آف کمپلین بی فور مجیس ایگز ایگزیمینیشن آف کمپلین آف کمپلین آف پوست پون منٹ آف ایشو آف گا سیکشن 204 اس کے بعد دسپنس وید پرسنل آتنڈننس آف اینی پرسن آنڈ ایکیوز اس کو ڈیل کرے گا سیکشن 116 اور 205 سی آر پی سی اس کے بعد فریم چارج ان دا کیس سرائی ایبل بائی مجیس ایب چارج کے لیے جو ہمارے پاس ریلیوینت پرویین ہے وہ 221 سے لے 240 تک ہیں پھر دا کوڈ آل سو ڈسکرائب سم ادر پاورز ویچ ورڈ ڈسکس ارلیر جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں نوٹ بھی کرنی ہے تو نیکس چلتے ہیں جی آگے ہمارے پاس آتا ہے جو ہمارے پاس جو سٹیج نمبر فیفٹین ہے وہ ہے ٹرائل کتنے ہے سب سے پہلے ٹرائل بی فور مجی سٹیٹ 241 سے لے 249 اے تک اس کے بعد سمری ٹرائل کی بات ہم کریں تو وہ 260 سے لے 265 تک ہے پھر ٹرائل بی فور ہائی کوٹ اینڈ کوٹ آف سیشن اس کے لیے 265 اس کے بعد لونیٹک کا ٹرائل کی کیونکہ میں یہاں پر بات نہیں کر رہا کیونکہ لونیٹک کا ٹرائل جو ہے اس پر مزید میں آپ جو ڈیٹیل سے لیکچر دوں گا اس میں ہم ڈسکس کریں گے ایویڈنس ایویڈنس اور اینڈ ڈاکومنٹری ایویڈنس سے جو ہے موڈ آف ٹیکنگ اینڈ ریکارڈنگ ایویڈنس کے مطلق اور جو انکوئری یا ٹرائل ہے جو ہمارے پاس کلاوسز ہیں وہ ہے یاد رکھنا ہے 353 سے لے 365 تک اس کے بعد اگزائمینیشن آف ویٹنس بائی لوکل کمیشن 503 سی ایویڈنس سے لے 508 تک پھر ہے جی اگزائمینیشن آف ویٹنس بائی لوکل کمیشن کے بعد ہمارے پاس آتی جی نیکس میڈیکل ایویڈنس میڈیکل ایویڈنس کے لیے 509 ہے اس کے بعد ریپورٹ آف کیمیکل ایویڈنس چیف کمیشت ایڈس 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 اس کے ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے سیکشن 510 میں 510 پھر ہمارے پاس نیکس نیج جاتی ہے اب سٹیج نمبر جو ہے جو اس حساب سے میں چل رہا ہوں سٹیج نمبر 20 بن رہی ہے پریویس کنوکشن آر اکویٹل ہو پروف اب اس کا جو ہمیں ریلیمنٹ کلاوز ملتی ہے پریویس کنوکشن ویسے چارج میں بھی ہمیں ملتی ہے لیکن آپ نے سی ار بیسی کی جو کلاوز ہے نا 511 وہ ضرور دیکھ لینی ہے 511 میں آپ پریویس کنوکشن سیلیٹر جو ہے وہ ڈیٹیل مل جائے گی اس کے بعد ریکارڈنگ آف نیکس جو ہے ہمارے پاس 21 نمبر ریکارڈنگ آف ایویڈنس ان ایویڈنس آف اکیوز اس کے لیے سیکشن ہے آپ کے پاس 512 نیکس ہے جی ججمنٹس موڈ آف ڈیلیوری ججمنٹس آف ایویڈیوری آف ایویڈیوری آف کوپی آف کنفرمیشن آف ڈیتھ سنٹنس بائی دا کوٹ آف سیشن یہ ہے جی اب یہ اپیل آپ کی سیشن کوٹ میں بھی ہو سکتی ہے ہائی کوٹ میں بھی ہو سکتی ہے سپریم کوٹ میں بھی ہو سکتی ہے لیکن یاد رکھیں کہ سپریم کوٹ جو ہے 4111 کے وہ 404 سے لے 431 تک ہے پھر ہمارے پاس نیکس پورشن آ گیا رویئن کا رویئن کے لیے ہمارے پاس ریلیمنٹ پرویئن جو ہیں وہ 435 سے لے 439 یہ تک ہے جس میں رویئن بیفور سیشن کوٹ ہے رویئن بیفور ہائی کوٹ ہے Vice when calling for such records direct that the execution of any sentence be suspended and if the accuses in confinement be released on bail ایک رویر کے لیٹڈ میں نے آپ کو بتایا اور اس کی ریلیمنٹ پرویر میں نے بتایا اس کے بعد نیکس ٹیجر پر چلتے ہیں پرسیڈنگ ان کیس آف سرٹن آفینسز افیکٹنگ دا ایڈمانسٹریشن آف جسٹس کچھ ایسے سیکشن ہے جو افیکٹ کرتے ہیں ایڈمانسٹریشن آف جسٹس سے لیٹڈ ہے ان کو ہم بتاتے ہیں آپ کو کون کون سیکشن ہے سیکشن 195 اس کے بعد 476 it is the prerogative of the court to take cognizance and initiate proceeding if any offense under section 172 to 188 PPC has been committed in a contempt of lawful authority of public servant and court also take cognizance of the case under section 193, 194, 196, 199, 200 206, 207, 208, 209, 210, 211 اس کے بعد 228, 471, 475 and 476 PPC when such offenses are like to have been committed in our relation to any proceeding in any court اب یہاں پر بات ہے cognizance کی کہ cognizance court جو ہے یہاں پر نہیں لے سکتی ہیں اس کا ہمیں جو detail ہے وہ 195, 196 اس کے بعد 476 میں نے آپ کو بتایا کہ کوٹ یہاں پر جو ہے وہ cognizance کیسے لے سکتی ہے اس کے بعد disposal of property کے مطلق ہماری next day جاتی ہے disposal of property کے لیے ہمارے پاس تین سیکشن ہے 560A ہے اس کے بعد 560A سے لے کے basically یہ جاتا ہے جی 525 تک اس کے بعد section 550 ہے آگے جب ہم بات کرتے ہیں transfer of criminal cases by high court and the session judge اب اس کے لیے ہمارے پاس جو relevant class آتی ہیں وہ ہے 526 سے لے کر 528A تک اس کے بعد search for a person rankfully confined magistrate may issue search warrant for the recovery of a person in the rankful confinement section 100 یہ میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں لیکن ہمارے پاس اگر ہم دیکھی CRPC میں تو ہمارے پاس تین classes ہیں جو میں آپ سے discuss کرنے لگا ہوں کہ اگر rankfully confined کسی کو رکھا گیا ہے تو کیسے اس کے لیے کون سے law deal section deal کرتے ہیں یاد رکھیے گا تین section ہے CRPC کے اندر basically آپ constitution کے تحت 199 کے تحت بھی جا سکتے ہیں لیکن CRPC کے تحت یاد رکھیے گا تین section ہے section 100 section 491 اور section 552 اب section 100 پڑا ہم نے اس کے بعد چلتے ہیں جی habis corpus پر یہ 491 میں ہمیں ملتا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں جو ہماری سٹیج نمبر 30 ہے restoration of abducted female session judge make an order for restoration of a female child under the age of 16 years or a female confined in unlawful detention make an order for restoration of such woman to her liberty اس کو deal کرے گا جی section 552 جس کے مطلب میں آپ کو تینوں section بتا چکا ہوں پھر ہے جی irregular proceeding irregular proceeding جو ہے وہ 529 سے start ہو کر 538 تک جاتی ہیں in this chapter irregularities which do not initiate proceeding and irregularities which initiate proceeding and proceeding conducted on wrong place we are described یہ کافی اہم ہے اور پیپر میں بھی یہ پورشن جو ہے کافی زیادہ دفعہ ہے پھر آتا جی ہمارے پاس next stage جو ہے وہ miscellaneous کی ہے section 539 سے لے کر 564 تک in chapter number 46 miscellaneous provision were given with regard to affidavit 539 ہے 539 a ہے local inspection 539 b local inspection by the criminal courts summon material witness 540 deal کرے گا trial and absence of accused 540 a deal کرے گا اس کو inherent power 560 1 a جو ہے وہ اس کو deal کرے گا اس کے بعد next stage ہمارے پاس provision with regard to compensation the criminal courts are authorized to award compensation to aggrieved person to whom against false and righteous proceeding were initiated before the criminal courts and he was exonerated اس کو deal کرے گا this section 250 CRPC to award compensation to a person who illegally deprived from movable property اس کو deal کرے گا section 520 2a اس کے بعد award compensation to the legal hits of the victim or legal hits of the deceased اس کو deal کرے گا 544 کیونکہ 544 a کے اندر یہ complete اس کے مطلق بتایا گیا ہے اس کے بعد stage number 34 discretionary powers of criminal courts under the court no specific provision like civil procedure code civil procedure code میں ہمارے پاس section 151 ہے وہ inherent power کو deal کرتا ہے regarding the exercising of inherent power to give to the subordinate criminal courts to exercise their power number high court اب یاد رکھئے گا یہاں پر جو discretionary power inherent power کی وہ 560 1 ایک ہے صرف high court کو پاس ہیں باقی courts کے پاس inferior courts ان کے پاس inherent power نہیں ہے however some provision of the court authorize the criminal courts to exercise their description if they desire اب اس کے لئے section certain ہے وہ اب note کر لیں section 76 ہے اس کے بعد 228 ہے 265 E ہے 265 F 395 439 and 484 اس کے بعد 514 some more provision are also give authority to the courts to exercise power when the courts think it proper پر اس کے بعد schedule کی بات کرتے ہیں یاد رکھی گا CRPC میں total ہمارے پاس schedule ہیں وہ پانچ ہیں پہلا جو schedule ہے وہ repealed ہو چکا ہے پھر schedule 2 آتا schedule 2 کے جو 8 column ہیں ان پر میں بڑا comprehensive lecture دے چکا ہوں وہ آپ detail سے سنی گا second schedule کی ہم بات کرتے ہیں دیکھ لیتے ایک وقت سر سر کہ کیا کیا اس کے اندر second schedule is about کہ اس میں میں نے سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر وہ آٹس جو columns ہیں ان کے اندر جو ہے وہ کیا کیا mention ہے is about tabular statement of offenses which deflect the section of PPC of which the courts conduct trial column number one is about the offenses and column number two is about the name of offense جیسے اگر 302 ہے پہلے میں آگیا اس کے بعد ساتھ میں قتل حمد آجائے گا column number 3 جو ہے آگے آتا جی column 3 کے بعد ہے جی شدول 2 is about the powers of the police whether police arrest without warrant or not اور column number 4 جو ہے اس میں بتاتا ہے کہ describe that to produce the attendance of the accused warrant or summoned shall ordinary issued in the first instance اس کے بعد column number 5 ہے شدول 2 کے اندر whether the offense is billable اور non billable column 6 کے کہ کون سی court جو اس کو try کر سکتی ہے اس کا میال لیڈی آپ کو بتات چکا ہوں کہ شدول 2 ہے یہ اپنے ریڈو انسکشن 30 کرنا ہے اس کے بعد شدول 3 ہے شدول 3 is about ordinary powers of provincial magistrate it consist of 5 parts شدول 4 is about additional power with which provincial government invest to the magistrate پھر ہمارے پاس آدھا جی شدول 5 consist of multiple 53 forms جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھے form to summon and accuse warrant of arrest bail bond after arrest order of attachment to compel the attenance of accused and witness bond to keep the peace bond for good behavior charges with one head charge with two or more heads and warrant of commitment schedule 5 consist of 53 form the code also has four appendix in this part it has been mentioned that in what section amendment had been made in the light of law reform ordinance اب اس کے ساتھ ہی آگے میں آپ کو بریف لی بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم اختتام اس کا کرنے لگ ہیں کیونکہ ہم نے جو اس کے 35 stages آپ بتانی تھی وہ ہم نے بتا دی ہیں تو اس کے بعد یاد رکھئے گا کہ آپ نے یہ lecture پورے کا دھیان سے سننا ہے اگر آپ کوئی question ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اگر چیز ایڈ ہونی چاہیئے تھی تو آپ کمنٹ میں مجھے کمنٹ باکس کے اندر آپ جو وہ پہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد میرا نمبر آپ نوٹ کر لیں تو ہم انشاءاللہ اس کو مزید اگر آپ کوئی چیز کہیں گے کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ میں نے سکپ کی ہو انشاءاللہ ہم جو بھی کمنٹ ہو گا اس کا شکریہ